اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سکسٹی سیون یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے پیارے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دیجئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِدِينَ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا تشریف اللی جی اس میں حکم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جو بھی ہم نے دیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں بس آپ کا کام اتنا ہے لوگوں تک پہنچا دینا کس کو ہدایت دینا ہے کسے نہ دینا نہ دینا ہدایت وہ ہمارا کام ہے آواز کا لگانا ہمارا کام ہے آواز کا پہنچانا اللہ کا کام ہے دروازہ کھڑ کٹانا ہمارا کام ہے اور سامنے والے کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے یہ سارا محمد اللہ کا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ پہنچائے دیجئے بس چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس نے یقینا جھوٹ کہا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے چار ہزار آٹھ سو پشپن نمبر کی حدیث ہے اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی انکار کیا اور فرمائے کہ ہاں البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دی یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے جلد تین صفحہ نمبر سکھٹین نائن پر اور حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک لاکھ یا ایک لاکھ چالیس ہزار کے جمع غفیر میں فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے تو انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغتا وعدیتا ونسحتا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم شہد اللہم فشہد اللہم فشہد تین مرتبہ آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے یعنی کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تو گواہ رہے تو گواہ رہے تو گواہ رہے تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارفات کا میدان میں یہ جملہ فرمایا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا اب تو گواہ رہے تو گواہ رہے اب نصیت کی بات سن لیجئے دائی کے لیے بہت سخت وقت ہوتا ہے کہ اپنے دعوتی کام کو کھلے طور پر انجام دینا وقت کی مذہبی طاقت اسے لڑنے کے معنی بن جاتا ہے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر میں کسی مصالحت کے بغیر سچے دن کی تبلیغ کروں تو مجھ کو سخت تحرین رد عامل کا سامنا کرنا پڑے گا میرا مزاق اڑا جائے گا مجھ کو بے عزت کیا جائے گا میری معاشیہ تباہ کی جائے گی میرے خلاف جارہانہ کاروائیاں ہوں گی میں اعوان اور انصار سے محرم ہو جاؤں گا اب اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں دنیوی مسلحتوں کو سرے ہاتھ سے چھوڑتے ہیں اور اگر دنیوی مسلحتوں کا لحاظ کیا جائے تو دعوتی عمل کی پوری انجام دہی ناممکن نظر آتی ہے یہاں خدا کا وعدہ دائی کو یکسو کرتا ہے خدا کا وعدہ ہے کہ دائی اگر اپنے آپ کو خدا کے پیغام کی پیغام رسانی میں لگا دے تو لوگوں کی طرف سے ڈالی جانے والی مشکلات میں خدا اس کے لئے کافی ہو جائے گا اس کو فرمایا واللہ یعصمک من الناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس کے لئے کافی ہو جائے گا دائی کو چاہیے کہ وہ صرف دعوت کے تقاضی کی تکمیل میں لگ جائے اور مدعوب قوم کی طرف سے ڈالے جانے والے مسائب میں وہ خدا پر وروسہ کرے بس یہ مختصر تشریف میں نے کر دی اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ربنا لا تسق قلوبنا بعد ادھ ہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوهاب اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین